پکہ نمازی نماز چھوڑ دیتا ہے کسی وجہ سے تو سارا دن اسے بے چینی رہتی ہے فجر کی نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے تو سارا دن ایک دیکلی رہتی ہے ایک بے قراری رہتی ہے حالانکہ رات شدت کی محنت مزدوری کی وجہ سے وہ سویا نہ ہو اور صبح اس کی آنکھ لگ گئی ہو اس میں اس کا قصور بھی نہیں ہے لیکن پکہ نمازی کا دن سارا دن بے قرار رہے گا کہ میں آج اپنی صبح کا آغاز کیا اور حضور سجدہ ریز ہی نہیں ہوا لیکن اگر وہ دوسری نماز بھی چھوڑ دے تیسری بھی چھوڑ دے تو ایک وقت آئے گا کہ روز نماز چھوڑتا ہے اس کو کوئی بے چینی نہیں کتنے بے نمازی ہیں جو نماز نہیں پڑتے انہیں کوئی بے قراری نہیں ہوتے وہ چین کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ قرار کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نمازوں کے نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھیں زنا کرتی ہیں جن کی سوچیں تھاوارہ ہوتے ہیں لیکن وہ دوسری چین کی نیم سو جاتی ہیں قرار کی نیم سو جاتی ہیں دل سیاہ ہو گیا ہے باطن اُجڑ گیا ہے وہ حص ختم ہو گئی ہے ضمیر ملدہ ہو گیا ہے تو ضمیر کیسے زندہ ہوگا اور پھر اس کی حالت منافق کی حالت بیان کی گئی اور مومن کی حالت مومن گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح پہار نیچے آگے ہیں ابھی پہاڑ گرے گا تو اس کو کچل لے گا وہ جلدی سے تلافی کرنا چاہتا ہے توبہ کے دروازے کو ڈھونتا ہے اور اللہ کے حضور معافی مانتا ہے اس کا بدد خوف خدا سے لرزتا ہے اور اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے یہ علامت ہے کہ دل کی دنیا لٹ گئی ہے یہ علامت ہے کہ اندر سیاہ ہو گیا ہے یہ علامت ہے کہ باطن اُجڑ گیا ہے احساس مر گیا ہے ضمیر مردہ ہو گیا ہے اسلام اور ایمان کا جو دور تھا اس کی روشنی کم پڑ گئی ہے ماند ہو گئی ہے نفاق کے پردے چڑ گئے ہیں دل کے اوپر زنگ آ گیا ہے اب اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اب اگر اسے کبھی سوچ آ جائے تو پھر اس کو دوبارہ پلٹ نہ ہو تو توبہ کا دروازہ کھولا ہے رب نے اپنے بندوں کے لیے مایوسی کو حرام کیا ہے کہ وہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو لا تک نہ تو میں رحمت اللہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو نہ تم کتنے بھی جرم کیے ہو آجا میری تحلیس میں پلٹ کے تیرے سارے گناہ ماف کرنے ہیں بلکہ تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرنے ہوگا کہاں گناہوں بری زندگی اور یہ باد نصیم کے جھونکے رب کی رحمتوں کا پیام اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرے رب بڑھائی کریں مجھے بتاؤ کوئی بھاگے ہوئے کوئی یوں آواز دیتا ہے کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا مجرم کا تعاقب کرتے ہوئے پولیس کو آپ نے سخت گی رشتاد کو شاگیلت کے پیچھے دھوڑتے بھی دیکھا ہوگا اللہ اکبر لیکن پیار کا کیسا انداز ہے میں کہا کرتا ہوں ساری دنیا کے شہر میں چھوڑ دوں اتنی مٹھاس نہیں دلے گی جتنی قرآن کی اس جہجے میں مٹھاس ہے شاگی کو سرکش کو متمزد کو جو اس کی حکموں کو توڑ کے جا رہا ہے اس کی دہلیس کو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو اس کی رحمتیں آواز دی رہی ہیں یا ایوہالانسان او بھاگے ہوئے انسان ایسے انسان نسیان سے ہے نسیان بھول جانے والے کو کہتے ہیں تو جو مالک کا در چھوڑ کے بھول جانے والے کو کہتے ہیں تو جو مالک کا در چھوڑ کے بھول جانے والے کو کہتے ہیں کیوں مغرور ہو گئے کیوں جا رہا ہے آجا پلٹ کے تیارہ بڑا اکرین ہے مجھے بتاؤ کوئی بجرموں کو یوں بھی آواز دیتا ہے کوئی بھاگے ہوئے لوگوں کو یوں ہی سینے سے لگاتا ہے یوں بھی پیار کرتا ہے یوں بھی شفت کر دیتا ہے اللہ اکبر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نالائک بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے وہ تو شاید کسی ہوتل میں بلتن مانچ کی اپنے پیٹ کی آگ بجا رہا ہوتا ہے لیکن ماں کے حلق سے دیچھے لکمہ نہیں اترتا باپ کی راتوں کی نیند لٹ جاتی ہے پاگلوں کی طرح گھونتا پھرتا ہے اور نشتہ داروں کو فون کرتا ہے نکمہ ایدر کو نہیں آیا اس کے دوستوں کو پوچھتا پھرتا ہے تمہیں تو نہیں بتا کیا اور اخبارات میں ٹیلی ویجن پہ اشتہار چھپتے ہیں کہ ہمارا اس نام کا بیٹا کہنے سننے کا انداز یہ اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ اس رنگ کا لباس ہے وضاقتہ ایسی ہے اس طرح سے ہمارے گھر سے دھم ہو گیا ہے اتنے اسے خائد ہے اگر کسی کو ملے اس نمبر پہ اطلاع کرے اتنا انعام دیں گے اور ساتھ لپا تا نیچے نوٹ اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو واپس آجائے اسے کچھ نہیں کہا جائے اور میں جب بھی کبھی یہ آیت پڑھتا ہوں تو میری نظر جب یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ آ جاتی ہے رب بھی کہہ رہا ہے یا ایوہ الانسان ما غررکا بربکالکریم او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیار رب کریم ہے کچھ نہیں کہنے گا آت اسے اس کی چوکھٹ اللہ ریخ خالق کا اس نے کیوں تجھے کچھ کہنا ہے وہ تیرا خالق لگتا ہے آجا پلٹ کے تو مالک کی تحریر چھوڑ کے جب بندہ بھاگا وعواز ہے یا ایوہ الانسان ما غررکا بربکالکریم او بھاگنے والے آجا پلٹ کے میں تیرا رب بھی اور کریم بھی اللہ ذی خالق کا فصفاکا فعدلک فی ایسی صورت ماشا عرق کا بھاگا دیکھ میں تیرا خالق لگتا ہوں میں نے تجھے دست خدرت سے بنایا ہے تیرا ناک نقشہ سوارا ہے تیرے آزا کو تمازن بخشا ہے تجھے خوبصورتی دی ہے تجھے حسن بخشا ہے تجھے جوانی دی ہے تیرے آزا کو تیرے آزا کو صلاحیتیں دی ہیں آپ کو کچھ چمک نہ سکھایا ہے تیری زبان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے مجھے سوچتا ہوا دماغ دیا دھڑکتا ہوا دل دیا جذبات کا ایک جہاں تیرے سینے میں آباد کیا مٹی کے ذروں سے اور پانی کی بون سے بننے والا انسان آج جوان ہوا تو آج مالک کو مکھول گیا آجا پلٹ کے میں تیرا رب لگتا ہوں میں تیرا کریم مالک ہوں تو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں جس کی روح سن لے اس کی آواز پر وہ پلٹ آئے پھر مالک اس پلٹنے والے کہ گناہ نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے میرا بندہ میری دہلیس پہ آگیا ہے فرشتو میرا بندہ آخر میرے پاس ہی آیا ہے میرے علاوہ اس کا کوئی رب نہیں نہ تھا کہ جہاں جاتا تم گواہ بن جو میں نے اپنے بندے کے سارے گناہ ماف کرتے ہیں ساری قطعیں ماف کرتے ہیں تو دل کے زنگ اتار کر کے اپنے مالک کی دہلیس پہ آو دلوں کے زنگ کیسے اتریں گے دل مصفہ کیسے ہوں گے دلوں کی پاکیزگی اور تحارت کا سماں ہم کیسے کریں گے آو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْن سِقَالَ وَسِقَالَتُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ ہر شئے کا زنگ کسی نہ کسی شئے سے اترتا ہے دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں تو دلوں کا زنگ اتارنا چاہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو تلاوتِ کلامِ مجید سے دلوں کا زنگ اترتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کا زنگ اترتا ہے تو اپنے مزاج کے اندر قرآنِ مجید کی تلاوت شامل کرو اور صبح شام اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر سنو مجالسِ ذکر میں بیٹھو اور دل کے اوپر لگے ہوئے زنگ پھرچ کے اللہ کی معرفت کا رنگ چڑھاؤ یہ رنگ سمرت اللہ اگر دل پہ چڑھ گیا تو پھر یہ ایسا پکا رنگ ہے کہ یہ اترتا نہیں ہے یہ دل کا چڑھا ہوا رنگ تمہاری پوری زندگی کو رنگی اور پرنور کر دے گا لیکن اگر دل اللہ کی معرفت کے رنگ سے بے نیور ہوا تو ساری زندگی گزر گئی دیکھئے کیا مقصد ہے زندگی کا جو بندہ اس دنیا پہ آیا اور اس نے مقصد زندگی ہی نہ پایا بچپن بچپن سے لڑکپن لڑکپن سے جوانی جوانی سے گڑا پہ گڑا پہ سے موت آخر کوئی زندگی کا مقصد بھی تو ہے اللہ نے حضرت انسان کو تمام مخلوقات پر فضل و شرف لیا تو یہ کیا یہ مراحل کا ہے کر کے قبر میں چلا گیا کیا پھر اس نے پایا اللہ قرآن مجید میں اشار فرماتا ہے جللہ شانہو جو اس دنیا میں اندرہا کل قیامت کے دن بھی نابینہ اٹھایا جائے اس سے وہ نابینہ مراد نہیں ہے جس کی ظاہری آنکھوں میں دور نہیں ہے اس سے وہ نابینہ مراد ہے جس کا دل بھی نہیں ہے جو دنیا میں آ کر کے بقصد زندگی کا پاسکا ہے جو وہی وظیفہ ادا کرتا رہا جو چپائے اور حشرات الارض ادا کرتا ہے میں کہتا ہوں رزق حلال ہی صحیح حرام نہ صحیح حلال ہی صحیح لیکن یہ کام تو چیوٹی بھی کرتی ہے صبح اپنی بل سے نکلتی ہے رزق کماتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے وہ اس میں برسات کے لیے جمع کرتی ہے اپنی بل میں نہیں جاتی ہے اور یہی کام حضرت انسان بھی کرتا ہو تو پھر یہ اشرف کھائے کھائے رزق حلال تو چیوٹی بھی کماتی ہے پرندے بھی اپنی غزاروز پوری کر لیتے ہیں اگر یہی کام ہو ہم کہتے ہیں فلا آدمی بڑا اچھا ہے صبح ٹائم پہ کام پہ جاتا ہے ٹائم پہ آتا ہے کسی کو کچھ نہیں کہتا رزق حلال کماتا ہے ٹھیک ہے مان لیا دیکھر یہ کام تو وظیفہ تو چڑیا بھی کرتے ہیں یہ وظیفہ تو چیوٹی بھی کرتی ہے تو پھر یہ اشرف کیسے ہے یہ افضل کیسے ہے یہ افضل اس لیے ہے کہ اس دنیا پہ آکے بقصد زندگی پاتا ہے اور اس دنیا میں رہ کے اپنے رب کی معرفت پاتا ہے پہلے اپنی ذات سے آگاہ ہوتا ہے اور پھر اپنے رب سے آگاہ ہوتا ہے اور جس کو اپنے آپ سے ساری زندگی آگے ہی نہ ملی من عارف نفسہو وقد عارف رب جس نے اپنے آپ کو پہنچان لیا اس نے اپنے رب کو پہنچان لیا اور جس کو خود ہی کا تاکر ہی نہ ہوا جس کو یہ ہی نہ پتا چلا کہ میں کون ہوں زندگی کی جہب ہی معلوم نہ ہوئی جینے کا مقصد ہی نہ سمجھا وہ بس کھانے پینے کے لیے زندہ ہے کیا یہ زندگی ہے یہ کوئی زندگی نہیں زندگی کشم کش کا نام ہے زندگی با مقصد حیات حیاتِ معتبہ کا نام ہے ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جینے کا نام زندگی تو مقصد ہے زندگی تو بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہِ حق پہ لانے کا نام ہے زندگی تو اللہ کے دیو کو غالب کرنے کی کوشش کا نام ہے زندگی تو گمرہیوں سے گمرہیوں پھرپسے ہوئے لوگوں کو اس گندگی اور کنازت سے نکال کر کے جادہِ مستقیم پہ ڈالنے کا نام ہے اور یہ ہوگا تب جب ہم خود اپنی صفائی و سکرائی کریں گے اور مقصد زندگی کو سمجھیں گے یوں ہی آوارگی میں قیمتی زندگی کی سانسے برباد نہ کر دو اپنی زندگی کی مقصدیت کو سمجھو سہری کے سجدے اگر نصیب ہو جائیں اگر نہیں تو فجر سے اپنی زندگی کا آخاز کرو اور فجر سے اپنی زندگی کے آخاز کے بعد اپنی زندگی کی ایک لمحے کو منتب کر کے اپنا پورا دن گزارو اور پھر رات سونے سے قبل اپنا محاسبہ کرو آج کے گزرے ہوئے دن میں کوئی ویرائے سامل کو نہیں